میڈم سپیکر صاحبہ وہ مراد سعید سب کو پتہ ہے کہ اس کو آج جو آج روپوش ہے کس وجہ سے کہ اس کو ڈائریک اسٹیبلشمنٹ سے دمکیاں ملتی ہے اگر یہ ایوان سب کو پتہ ہے یہ نہیں بولتے میں بولوں گا ان کی والد کو دمکیاں ملتے ہیں ان کی خاندان والوں کو دمکیاں ملتے ہیں ان کی بائی کو دمکیاں ملتے ہیں اور میں آج علیلان کہتا ہوں اور جس طرح میں نے پہلی سپیچ میں کہا تھا کہ حلفن کہتا ہوں مراد سعید کی بائی اور والد کو یہ اسٹیبلشمنٹ کئی دپالے کی گئی ہے اور یہ مراد سعید کا جو بائی ہے کلیم سعید جو سیاست نہیں کرتا سیاسی بندہ نہیں ہے اگر اس کے جسم کو آپ دیکھ لے تو اس پر یہ لوہے کی گرم گرم سلاخوں کی چاپ ابھی بھی پڑی ہے السلام علیکم ناظرین اکرام یہ ویڈیو ملائزہ کیجئے کہ آپ کا بائی کہا ہے تو کتنا یہ شرم کی بات ہے کہ ایک نوجوان جو نوجوانوں کا رول مادل ہے پوری پاکستان میں ہے سب کو پتا ہے یہ جتنی بھی اپوزیشن ہے جتنی بھی یہ ہماری ٹریجری بینچ کے لوگ ہیں کہ اس نے ایک سچ بات کی تھی کہ سواد کی آمن کو کسی سے خطرہ نہیں ہے ان سے خطرہ ہے اس کی بات آج حرب بحرب سچ ثابت ہو رہی ہے اور وہ بیچارہ روپوشی پہ اس لئے مجبور ہے کہ اس کو دم کیا دی جا رہی ہے کہ اگر یہ کہاں بھی نظر آئی اس کو مار ڈالو کیوں مار ڈالو کیا اس ملک میں عدالتی نظام نہیں ہے کہ وہ عدالت میں پیش ہو کی اپنی بھی گناہی کو ثابت کریں لیکن اسٹیبلشمنٹ نے حکم دیا ہے کہ اس کو جہاں بھی دیکھا جائے اس کو مار ڈالو تو مجھے بتاؤ کون سی محذب معاشرے میں کون سی ملک میں اس طرح ہوتا ہے کہ آپ بغیر عدالت میں جا کی کسی کو اپنی بھی گناہی ثابت کرنی کی بغیر آپ اس کو آپ اس کا ٹارگٹ کلنگ کریں کہاں بھی لکھا ہوا ہے کہاں بھی کسی محذب معاشرے میں اس طرح ہو رہے ہیں میڈم سپیکر صاحبہ سوات کے آمن کو خطرہ ہے اور وہ اس لئے ہے کہ سوات کی ٹوریزم کو تباہ کرنا ہے اور وہ اس لئے ہے کہ سوات کی جنگلات کو پانجاب لے کی جانا ہے اور وہ اس لئے ہے کہ سوات کی جو منرل ہے اس بھی ان لوگوں کی نظر ہے تو اس لئے جو اے سوات کی آمن کو تباہ کر رہے ہیں باقیدہ پلاننگ کی طور پھی اور یہ جو ڈراما کل ہوا ہے یہ جتنی بھی ٹوریسٹیں جو فارنسے آتی ہیں جو لوکل ملک کی ٹوریسٹیں ان کو ایک پیغام دینا تھا کہ آئندہ آپ نے سوات نہیں جانا آپ نے سوات ٹوریزم کیلئے نہیں جانا آپ نے سوات کو نہیں دیکھنا مجھے بتائی کہ اگر سوات میں ٹوریزم پروموٹ نہیں ہوتی ہے اور ختم ہو جاتی ہے رک جاتی ہے تو سوات کی لوگوں کا معاشی طور پہ نائنٹی پرسنٹ گزارا اس ٹوریزم پہ ہے تو بیچارے کیا کریں گے میڈم سپیکر صاحبہ یہ ایک بہت بڑا ثانیہ ہے اور اس پہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ اگر اس طرح اس طرح بم بلاسٹ ہوتی ہے وہاں پہ اور میں نے پہلی اس کی دلیل کی ساتھ ایک بات کہی ہے کہ صرف پولیس ڈپارٹمنٹ میں ڈی پیوں کو پتا تھا آپ جا کے وہاں کی جو جرنلسٹ ہیں ان سے پوچھے پوچھے کہ آپ کو پتا تھا کہ اس وقت میں بارہ ممالک کی سفرکارات آ رہی ہے یا آئی ہے اور خوبیہ ایجنسیوں کو پتا تھا تو میں پھر یہ سوال پوچھوں گا کہ جن لوگوں نے بم رکھوائے تھا ان لوگوں کو کیسی پتا چلا جب اتنی خوبیہ معلومات تھی میڈم سپیکر صاحبہ یہ ایک کلوار ہو رہا ہے عبدالغنی صاحب نے کہا اس نے جلسی کی بات کی وہ تو سب کو پتا ہے کہ کس طرح رکاوٹی تھی یا نہیں تھی وہ اس پر ہماری بھائی بات کریں گی میں پرسو ہماری ایک ایم پی ایس صاحبہ صوبیہ شاہد صاحب نے کچھ بات ہی کی تھی میڈم سپیکر صاحبہ اس نے خان صاحب کی نکاہ کی باری میں بات کی تھی اس نے کچھ اوزاروں کی باری میں بات کی تھی اس نے اٹک پل پارپ نکرنی کی بات کی تھی تو بہت حفصوص سے کہنا پڑتا ہے اور اس نے ایڈمیٹ کیا تھا اسمبلی کی پلور پہ میں نے جب وہ سپیچ کر رہی تھی تو میں نے ان کو کہا کہ یہ بات ہی آپ کس کی کہنی پہ کر رہی ہو تو انہوں نے باقیدہ نام لیا کہ میں اسٹیبلشمنٹ کی کہنی پہ یہ بات کر رہا ہوں اس طرح تھا یا نہیں تھا اور یہ ریکارڈ پہ موجود ہے ویڈیوز آپ کی پاس محفوظ ہے نکالے تو یہ خود مان رہی ہے کہ جو یہ سیشن ہو رہا ہے کہ اداروں کی مداخلت ہے سیاست میں بھی اور ہر اداری میں ہے تو خود انہوں نے ایڈمیٹ کیا دوسری بات جو انہوں نے کہی ہوئے علانکہ میں ایک مرد ہوں کہ مجھے نہیں کرنی چاہیے لیکن انہوں نے خان صاحب کی نکاح کی بارے میں بات کی تھی تو میں میڈم سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ میڈم صاحبہ جب خان صاحب وزیراعظم تھی تو یہی اسٹیبلشمنٹ مریم نواز کی نکاح کو بھی لے کے آئی تھی فائل میں ایک فائل دی تھی اس نے اور انہوں نے اس کا جو پہلا بچہ پیدا ہوا تھا اس کو بھی لے کے آئی تھی اور خان صاحب کو کہا کہ خان صاحب آپ اس پی کیس کریں جس طرح ہی نکاح عددت والا کیس ہے کہ نکاح کب ہوا ہے اور بچہ کب پیدا ہوا ہے میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا سب کو پتا ہے لیکن خان صاحب کی ذرب کو آپ دیکھ لیں اور یہ ایک خاتون نے یہ جو انہوں نے استعمال کی تھی اس سے پہلے ریحام کو بھی استعمال کیا تھا اور عائشہ گلالہی کو بھی استعمال کیا تھا لیکن خان صاحب نے کہا ان کو اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کو کہ میں عورتوں پی بھیجا الزامات نہیں لگانا چاہتا اور نہ لگاؤں گا تونہوں نے وہ فائل اس طرح واپس کی کیونکہ خان صاحب نے اس وقت خان صاحب نے اس وقت کہا تھا کہ نہ مجھے میرا دین اجازت دیتا ہے نہ مجھے میری غیرت اجازت دیتی ہے اور نہ میری تربیت مجھے اجازت دیتا ہے کہ میں خواتین میں دوسری پرائیوں کی عورتوں کو میں اس کو جے میں اس کو ٹارگٹ کروں ناظرین اکرام یہ ویڈیو تو آپ نے دیکھ لی مراد سعید کے حوالے سے ناظرین یہ بہت انتہائی تشویشناک ہے کہ ان کے والد صاحب کو بھی اٹھایا جاتا ہے اور ان کے بائی کو بھی اٹھایا جاتا ہے وہ جے مراد سعید صاحب کے بائی ہیں ان پر تشدد کیا جاتا ہے گرم لوہے کے راڈ ان کے جسم پر لگائی آتے ہیں اب دیکھیں یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا جسم اگر ابھی بھی دیکھا جائے تو اس پر ابھی بھی یہ نشانات موجود ہیں ناظرین یہ کس قسم کا نظام ہے کہ ظلم کیا جا رہا ہے اب مراد سعید نے اگر کوئی جلم کیا ہے تو عدالتوں میں ان کو لے کر آئیں اب مراد سعید کہاں پر ہیں اس وقت اب ان کے بائی کو تھوڑی بتا ہوگا کہ وہ کہاں پر ہیں تو ناظرین مراد سعید جہاں بھی ہوں اللہ ان کی حفاظت فرمائے لیکن یہ ظلم کا نظام رکنا چاہیے بس بہت ہو گیا اب ناظرین عمران حان صاحب بھی جیل میں ایک سال سے زیادہ درسے سے بے گناہ قید ہیں اب مراد سعید صاحب کے پیچھے بھی پڑھنے ہیں کہ یہ کس طرح وہ بھی مل جائیں اور جس طرح باقیوں کو لا پتہ کیا باقیوں کے ساتھ جو صورتحال ہوئی ناظرین وہ سن نہیں سکتے یا جب کبھی پاکستان طریقہ انصاف کے لوگوں کو موقع ملے گا تو وہ بتائیں گے ضرور کیوں ان کے ساتھ کیا کیا ظلم ہوئے ناظرین یہ اب مزید ایسا بند ہونا چاہیے اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں اپنی رائے کا اظہار کمیٹس میں ضرور کیجئے گا مجھے دیں اجازت اگلی ویڈیو میں آپ سے ملیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ